لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلد دوا سے محبت سے پریے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ محبت سے پریے لا الہ 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 موت کا پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے یہ بھی پتہ نہیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب تہر ہے اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب کرے عاشق خارمہ بالخیر فرمائے لیکن اگر ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اپنے گھر میں لٹھے بھی اللہ کا کبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند دوا سے کرنا چاہیے سب مل کر میرے ساتھ دیں لا الہ 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 دل شکستہ مجھوڑ دیتا ہے دل شکستہ مجھوڑ دیتا ہے بات خدا بھی جو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لطفوں کرم کا کیا کہنا اس کے لطفوں کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے میرے اللہ تو جو چاہے دو قطری کو سمندل کر دیں بیدائی ترک ہر ایک اشد کو گوھر کر دیں تو جو چاہے تو گناہوں کو سکندل کر دیں تو جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دیں نام رب کریم ہے تیرا نام رب کریم ہے تیرا ہر جگہ فیضام ہے تیرا اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے مہربانی کرنا کام ہے تیرا پڑی لا الہ اللہ لائلہ یَ دُورِ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دا ہے جہاں اللہ میں اکبال مرحو کافت اللہ لے آخری شیط بڑھا پیارا پڑھ دے توجہ کیجئے کیا حقہ بنا اگرچے بدھے جماعت کی آستینوں میں اگرچے بدھے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزام لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ دن رات وہائی جان دینے آپ کی سبحان اللہ نے مجھے چلانا ہے ایک ناد خان کے لیے ایک خطیب کے لیے میں سادہ سے مثال دیتا ہوں سبحان اللہ اس طرح ضروری ہے اس طرح ضروری ہے جس طرح مورٹسائیکل کے لیے پیٹرول کا ہونا ضروری ہے اگر پیٹرول آپ ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں سبحان اللہ سے پھر آپ کو کیا فائدہ ہونے ہیں سبحان اللہ سے آپ کو یہ فائدہ ہونے ہیں کہ جنت میں کیسا درخت لگنا ہے ایسا درخت لگتا ہے جس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کہ الپی نسل کا گھوڑا ایک روایت کے مطابق پانچ سو سال تک دوڑتا رہے دوسری روایت کے مطابق سو سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا کتنا بڑا درخت لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم بیٹے ہیں ہماری یہ مجلسے میں آپ کے پچیس سے تیس درخت لگواتا جاؤں تیاد ہے نا زرہ زور سے سبحان اللہ بلندہ آواز اکھیاں دے نیر جدائی بچ دن رات وحائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی بچ دن رات وحائے جان دے نے خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کر آئے جان دے نے خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کر آئے جان دے نے کابیدہ دوارا کی آنکھا کابیدہ دوارا کی آنکھا روز دا نزارا کی آنکھا اتھے درد سنائے جان دے نے اتھے درد ونڈائے جان دے نے خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کر آئے جان دے نے لگتا ہے آپ نے جنت میں درخت نہیں لگوانے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مصر میں زلیخہ نامی ایک عورت قربان بھی تھی علماء حضرات سے آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں تو اس نے جب مصر کی عورتوں نے دوسرے وزیروں کی عورتوں نے دیکھا کہ زلیخہ ایک اپنے غلام پر عاشق ہو گئی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی اپنا دل دے بیٹھی تو زلیخہ نے سب کو دعوت دیا اپنے گھر بلائے گئے اور اپنے گھر بلائے گئے ان کے صاحب نے اکرام کے طور پر ایک ایک تھل دیا اور چھوڑی دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اخر جالہ ہی نہیں آپ صرف ایک چھلک ان کو دکھائیں ایک اشارے کے طور پر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے آئے گزرے انہوں نے دیکھا تو اپنی امبریاں کارتنی یعنی اتنے حسین اور جمیل کہ وہ اب ان کے حسن و جمال کو برداشت نہ کر سکیں اپنی انگلیوں کے کٹرے تک کا احساس نہ ہوا انہیں اور پھر زلیخہ نے انہیں علامت کی کہ اب بتاو مجھے کہتے ہیں یہ واقعہ چلتا 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 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا کہ زلیخہ مصر کے عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کٹی تھی اگر وہ میرے محبوب کی صرف جبیں دیکھ لیتی تو وہ اپنی گردنیں کٹوا لیتی تو شاید اس واقعے کو اپنے اس مصرے میں بند کرتا ہے کہتا ہے ایک جھلک جو دیکھی یوسف آدین ہتھ کٹ لے مصر دیورتہ نے ہتھ کٹ لے مصر دیورتہ نے اے تھے بین ڈٹھیاں او دے نام تو لکھا سر کٹ وائے جان دینے اے تھے بین ڈٹھیاں او دے نام تو لکھا سر کٹ وائے جان دینے خوش بغتا نوم محبوب آدے دیدار کر آئے جان دینے اور ایک حدیث ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ستر ہزار فرشتے کعبت اللہ کا تواف کرتے ہیں مختصر میں بیان کرتا ہوں اور پھر وہ ستر ہزار فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اللہ کی حکم سے اور ان ستر ہزار فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آتی اس پوری حدیث پر ایک جملے میں شاعر نے بند کی ہے توجہ کیجئے گا کیا کہتا ہے ایک باری فرشتے روزے تے جو آدے فرنا آدے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا تو بنتا ہے ذرا زور سے کہ سبحان اللہ ایک باری فرشتے روزے تے جو آدے فرنا آدے نے محبوب دے امتینے جیڑے مڑ مڑ بلوائے جانے نے خوش بخت نوں محبوب آدے دیدار کرائے جانے نے محبوب آدے محبوب محبوب آدے آدے موسیقی